رحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اس کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رحم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ جو مجھے ملائے اسے تو ملاتا رکھنا اور جو مجھے کاٹے اسے تو کاٹ دینا یعنی جوڑنے کو محبت کو مودد کو ایک دوسرے پہ رحم کرنے کو ایک دوسرے پہ ترس کھانے کو ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کو رحم کہتے ہیں حتیٰ کہ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا نام بھی رحم رکھا ہے کیا ہوا؟ یعنی یہ جو ملائے رکھنا ہے جوڑے رکھنا ہے ایٹ اینی کاسٹ آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ سبھی ملنا چاہیں گے آپ برے ہیں تو سب آپ کو کاٹ کے الگ کر دیں گے لیکن رشتہ داری میں ایسا ممکن نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کی اجازت نہیں دی رشتہ دار آپ کی مرضی سے نہیں بنتے یہ جو خون کا رشتہ ہے یہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے نہ تو آپ اپنی مرضی کے والدین چن سکتے ہیں نہ اپنی مرضی کی اولاد پیدا کر سکتے ہیں نہ چچا تایا نہ خالہ نہ مامو نہ پھوپو یہ آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ خون کے رشتے ہیں اس لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کاتے ہیں جو ان کو کاتتا ہے ان سے نہیں ملنا چاہتا قطع تعلق کرتا ہے دو لوگوں کو اللہ تعالی جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائیں گے جبکہ وہ خوشبو ہزاروں میل کی مسافت پر ہزاروں سال کے سفر کی مسافت پر آ رہی ہوگی اور وہ دو لوگ کون ہیں ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اور دوسرے رشتے داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میں اپنے رشتے داروں کا کیا کروں میں ان سے جوڑنا چاہتا ہوں میں انہیں جوڑتا ہوں وہ مجھے توڑتے ہیں میں ملنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتے ہیں وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں میں پھر ان کے پاس جاتا ہوں وہ پھر مجھے دور کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سننے کے بعد یہ جواب دیا سنت میں جاؤ گے کیونکہ یہ معاملہ یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے رشتے داروں میں بہت انانیت ہوتا